اسلام علیکم میری پیاری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی چھوٹی چھوٹی سی فیملی کیا حال چال ہے آپ سب کا اور چھوٹی میں نے اس دیے کہا کیونکہ ابھی چھوٹی چھوٹی سی تھوڑے تھوڑے سی فیملی ہے اور جب بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ زیادہ سی فیملی ہو جائے گی تو پھر میں کہا کروں گی کہ میری بڑی بڑی سی فیملی تو ہائے وہ بھی ایک دن آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو جی یہاں میں کیا کر رہی تھی آج نہ صبح صبح اٹھ کے میرا د دل کر رہا تھا کہ میں پراتھا کھاؤں ویسے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ میں صرف چائے لیتی ہوں اور ساتھ بسکٹ لے لیتی ہوں اور یا پھر میں کیا کرتی ہوں کہ ٹوست لے لیتی ہوں آپ سب کو پتا ہوگا آپ نے میرے ولوگز میں دیکھا ہوگا میں ہیوی ناشتہ تو کرتی نہیں ہوں تو آج پتا نہیں کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ میں پراتھا کھاؤں اور کافی عرصے بعد ناشتے میں میرا دل کیا ہے کہ میں پراتھا کھاؤں تو یہاں اس دیے میں پراتھا بنانے لگی تھی اور دل بھی یہ کر رہا تھا کہ میں خود بنا کے کھاؤں کیوں ورنہ تو ماما بنا دیتی ہیں میرے لیے کچھ بھی اگر میں نے کھانا ہو یا چائے بھی بریک فاسٹ پہ میری ماما بنا کے دیتی ہیں مجھے تو آج خیر میرا دل کر رہا تھا کہ میں خودی خودی سے پراتھا بنا ہوں تو یہاں میں اپنے لیے پراتھا بنا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا رہی ہوں تو بہت مزے کا ویسے تو میرا پراتھا بنا تھا مجھے آٹا روٹیاں بنانے کا بہت شوق تھا شوق اس لیے کہ مجھے تھا کہ میری روٹی جو ہے وہ گول ہو جس طرح کی ماما کی ہوتی ہے گول گول ٹائپ کی مجھے روٹی چاہیے ہوتی تھی تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی پریکٹس کرتی تھی اور پھر مجھے بنانی آ گئی تو ویسے مجھے لگتا تھا کہ شاید مجھے کبھی روٹی نہ بنے یا مجھے روٹی بنانی نہیں آئے گی تو جب ماما بنا رہی ہوتی ہے تو پھر میں ان کو دیکھ رہی ہوتی تھی اور بلکل اسی اسی طرح سے وہ والے سٹیپس پولو کیے تو پھر مجھے بنانی آ گئی اور سمٹائمز تو ایسا ہوتا تھا پہلے جو میری روٹی ہوتی تھی اتنی آکڑی بھی ہوتی تھی اور کیسی ہوتی تھی میں آپ کو بتاؤں کیسے سمجھاؤں مطلب آپ خود سمجھیں جیسی ہوتی تھی جو نہ کھانے کے قابل ہوتی تھی ویسی والی پہلے میری روٹی ہوتی ہوتی تھی اور پھر بھی میرے بھائی ماما بابا سب کھا لیتے تھے بڑے مزے مزے سے مجھے اپریشیٹ کر کے بہت اچھی بنائی ہے بہت اچھی بنائی ہے اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ بس بھئی یہ کہنا تو ہوتا ہے اوپر اوپر سے میرے دل رکھنے کے لئے یہ کہہ رہے ہیں میں سارا پتا تھا مجھے لیکن پھر آہستہ 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 جب میں نے تھوڑی تھوڑی سی پریکٹیس کی تو پھر بھی کھانے کے قابل ہو گئی پتا نہیں روٹی بنانے کا مجھے خود سے بڑا شوق تھا کہ میں ذرا روٹی بنا کے دیکھوں اب آگے ہی ہے بنانی تو میرا پورا شوق اتر گیا اچھی طرح سے کیونکہ مجھے صرف تھا جو چیز ہوتی ہے مجھے پتا ہوتا ہے جو چیز کے میرے سے نہیں ہونا تو میں ایک بار کہتا ہوں کہ نہیں میں ایک بار کر کے دیکھ لوں تو خیر پھر مجھے روٹی بھی بنانی آگئی اور اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک عدد پراتھا بنایا ہے بڑا اچھا سا بنایا ہے اپنے لیے اور پھر یہاں میں پراتھے کو کھانے لگی تھی اچار کے ساتھ تو اچار یہ وہی ہے جو میری ماما نے بنایا ہویا ہے ہومیڈ اچار ہے بڑے مزے کا اچار ہے اس کی ریسیپی بھی میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں شیئر کر چکی ہوں پہلے بنایا ہے ماما نے لیکن یہ جو ہے نا اس میں تھوڑی سی چینی مکس کر دی تھی اور یہ ہو گیا تھا خٹ مٹھا سا اچار جو کہ مجھے پسند ہے اور وہ جو ہے نا اس میں چینی نہیں ہے تو جب بھی یہاں سے تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے نا وہاں سے نکال کے میں اس میں ڈال لیتی ہوں اور اس طرح سے نا اس کو جو ململ کا کپڑا ہے نا اس طرح اسے اگر اچھی طرح سے اس کی نوٹ بنا کے رکھیں نا تو بلکل رہتا ہے آپ کا اچار یہ جس طرح کا میرا لگ رہا ہے مزے مزے کا اگر آپ اس طرح سے بنائیں نا آپ تو نیشنل اچار کو بھولی جائیں گے سیریسلی نیشنل ویسے تو اور بھی ہوتی ہیں کمپنیز خیر مجھے نیشنل کا بات ہے کیونکہ میں پہلے وہ بھی کھاتی ہوتی تھی اس لیے تو خیر وہاں سارے جب برطن بھی واش ہو گئے تھے اور تب تک میرا ناشتہ بن رہا تھا اور پھر میں نے بریک فرسٹ کیا اور اس کے بعد میں نے کچھ خاص کام نہیں کیا اور یہ ویڈیو جو ہے نا یہ ہے سیکس تھرٹی کی اور اس ٹائم نا یہ جو چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے ہیں نا یہ میرے گھر آئے ہوئے تھے جو میری دو کزنز ہیں نا ان کے بچے ہیں یہ میری خالہ کی بیٹی ہیں تو یہ نا وہ گھر آئے ہوئے تھے اور یہ لوگ کھیل رہے تھے اور جہاں بھی مجھے بچے مل جاتی ہیں نا تو میں روک کے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتی ہوں خیر یہ بڑا شور کر رہے تھے کھیل رہے تھے ہمجھے پیارے لگ رہے تھے تو میں نے ویڈیو بنا لی تو سارے بچوں کو تو آپ اب تک جانتے ہی ہوں گے صرف ایک اس میں یہ ہے ریان اور ایک فائز ہے یہ جن کی میں نے بھی تک ویڈیو کوئی شوٹ نہیں کی تھی تو وہ بھی آ جا گئے ہیں ویڈیو پر ورنہ میری فیملی کے جو بھی بچے آ رہے ہوتے ہیں نا میں ان کی پکڑ پکڑ کے نا ویڈیو بنا لیتی ہوں اور یہ جو بلیک شرٹ میں آپ کو فائز نظر آ رہا ہوگا ریان اور یوسف صفا کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی حفظہ کی بھی تو یہ سارے یہاں کے بڑا اچھی طرح سے کھیل رہے تھے بڑا اچھی طرح سے آئی مینٹو سے کہ یہ کھیل رہے تھے یہاں سارے آ کے تو مجھے اچھا لگا اور پھر نا میں اب جا رہی تھی اپنی ایک اور کزن کے گھر جو میری دوسری خالہ کی بیٹی ہے نا میں ان کے گھر حمدان اور حمدان کو تو آپ لوگ بڑے اچھی طرح سے جانتے ہوں کہ چھوٹا سا کیوٹ سا ولوگر ہے اس کے تو ولوگز بھی میں ایڈ کر چکی ہوں تو اس وجہ سے تو یہاں میں ریڈی ہو رہی تھی وہاں جانے کے لیے اور پھر ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا قریب دکھاؤں گی جو کہ میری پاس حمدان کا پڑھا وہ تھا وہ پہلے کا تھا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں وہ پوری ویڈیو ایڈ کر سکوں تو جی یہ موسیقی میں آگئی ہوں ہمدان کے گھر اور جو ہمدان ہے میں ایک تو اسے کبھی کبھی پیار سے ہمٹی دمٹی کہتی ہوں اور اسے دیکھ کے مجھے وہ ہمٹی شرما کی طریقی وہ یاد آجاتی ہے جب بھی میں ہمدان کا نیم لیتی ہوں ہم آئیں ہیں ہمدان کے پاس کیوں اتنی کی پیاس لگ گئی ہے انچی بولو کوئی سننی رہا کیا پیاس لگ گئی ہے انچی انچی بولو تو خیر میں یہاں ہمدان سے تھوڑی سی باتیں کر رہی تھی اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کھائے گول گپے بہت مزہ آیا بڑے مزے کے گول گپے تھے اتنا مزہ آیا مجھے کھا کے نا اور ویسے تو آپ سوچتے ہوں گے مجھے سارا کچھ ہی کھا کے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ جو جو چیز مجھے پسند ہوتی ہیں تو وہ کھا کے تو مزہ آتا ہی ہے اور گول گپے تو ویسے ہی میرے تو پھر مجھے بڑا مزہ آیا کھا کے تو یہاں ہم لوگ کھا رہے تھے گول گپے اور اس کے بعد نا مجھے یاد آیا کہ آج تو ہم نے کوئی اچھی والی جو بات ہوتی ہے نا وہ تو کی ہی نہیں تو آج نا تھوڑی سی پوئیٹری ہو جائے پھر کیونکہ مجھے پوئیٹری بھی پسند ہے آئیس سے آئیس سے آپ کو پتا چلے گا مجھے کیا کیا پسند ہے تو جی اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا اور خبر پل کی نہیں واا 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 آداب بہت اچھا تھا خیر یہاں دیکھیں جی اب ہم لوگ کھا رہے ہیں پیزا اور پیزا آن لائن کا پیزا ہے اور بہت مزے کا تھا پاکہ پیزا بھی بہت ہی مزے کا تھا تو پیزا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم لوگ باتیں شاتے کر رہے تھے کافی اور پھر میں اب گھر واپس آگئی ہوں اور آ کے نا جب میں اندر چلی گئی تو مجھے یاد ہے کیز باہر ہی لگی رہ گئی تھی تو دوبارہ میں کیز اتارنے کے لیے آئی تھی اور پھر میں بہت زیادہ تھگ گئی تھی تو پھر میں نے کوئی بھی کچھ بھی خاص نہیں کیا اور میں نے نوٹ کیا ہے میں تو اور اور سو یہ نا بہت زیادہ بولتی ہوں لیکن کیا کرو عادت سے مجبور ہوں تو تو اور اور سو سو اچھا جی تو پھر یہاں اور اچھا جی بھی اور یہاں میں اپنا بلوگ کرتی ہوں اور اللہ حافظ